بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سٹوڈنٹس خیریہ سے انگلہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھے اور تمام سٹوڈنٹس خیریہ سے رہے اور خوش رہے آپ تمام سٹوڈنٹس اور نائیت کلاس فیزکس کی بک سٹوڈنٹس اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں یا یہ جو جو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں جو جو بھی قویشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ان تمام قویشنز کو تمام ٹوپکس کو بہت اچھے سے پریپیئر کرنا آپ تمام سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے نائیت کلاس فیزکس کے امپورٹنٹ کوئشن موسٹ امپورٹنٹ کوئشن جو کہ آپ کے ایکزیمز میں آپ کو بہت ہلپ کریں گے شارٹ کوئشنز بھی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ہم لانگ کوئشنز بھی ڈسکس کریں گے جیسے ہم نے اپنے ویڈیوز میں کمیسٹری کے ڈسکس کیے تھے پاکستان سٹیڈیز کے پوائنٹ آوی اسے اردو کے گیس پیپر اپلوڈ کی ہیں وہ بتائیں گے اسی طریقے سے فیزکس کا اے ٹو زی سب کچھ بتانے لگو انشاءاللہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو مزہ بھی آئے گا چس بھی آئے گی اور پیپر بھی انشاءاللہ آپ کا وان ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے گا جو جو بھی قویشنز میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھنی ہے ٹھیک ہے جو سکپ کرے گا جو چیزیں چھوڑے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا پہلے ہی میں بتا دوں یہ سپیشل بنا ہی میں نائیت کلاس والے سٹوڈنٹس کیلئے رہا ہوں تاکہ میرے پیارے پیارے اچھے اچھے بچے اچھے نمبر لیں اور بہت اچھے نمبر لیں گے لکھوا لیں لکھ لیں اس ویڈیو میں جو میں کوئشنز آپ کو بتا رہا ہوں جو ٹاپکس میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندرڈ پرسنٹ پیپر میں تقریباً وہی کوئشنز وہی ٹاپکس آپ کے آئیں گے اب آپ لوگوں کی مرضی ہے پریپریشنز کرنا ٹھیک ہے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پہلے جو آپ لوگوں کا ہے چپٹر نمبر ٹو سے سٹارٹ کرنے کیا کرنا ہے چپٹر نمبر ٹو سے پہلے چپٹر کو ابھی رہنے دو پہلے چپٹر پہ میں اینڈ پہ آکے بتاؤں گا کہ پہلے چپٹر میں سے صرف سلیکٹیو آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ آپ لوگوں نے موو کرنا ہے چپٹر نمبر ٹو سے میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے اپنے اکیڈمی کسٹورز کو بتاتا رہا ہوں آگے ویڈیو کے درمیان میں ساتھ ساتھ میں باقی کی باتیں ہی بتاتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے چپٹر نمبر ٹو میں سٹارٹ ہے بچو آپ لوگوں کا کائنیمیٹکس سپٹر ہے ٹھیک ہے نا یہ کائنیمیٹکس میں سب سے پہلے آپ نے جتنی بھی امپورٹنٹ ڈیفنیشن ہے جیسے کہ آپ لوگوں کی ہو گئی ریسٹ اینڈ موشن ٹھیک ہے ریسٹ اینڈ موشن ہوا لی ہو گئی ٹائپس آف موشن ٹھیک ہے ٹائپس آف موشن یہ تمام آپ لوگوں نے ڈیفنیشن ریک ایک ڈفاقہ لینی ہے ٹرانسلیٹری موشن کیا ہوتی ہے اور ان کی اگزیمپل اگزیمپل لازمی ہے ٹھیک ہے صرف یہ ڈیفنیشن کافی نہیں ہوتی پیپر میں کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی ڈیفنیشن لکھتے ہیں تو اس کی آپ نے اگزیمپل دینی ہوتی ہے اگر صرف ڈیفنیشن ہی لکھو گے تو اس کے پورے نمبر آپ کو نہیں ملیں گے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈیفنیشن کے ساتھ اگزیمپل لازمی لکھنا ٹھیک ہے پیارے بچو تو اگزیمپل ساتھ لازمی لکھئے گا سکپ نہیں کرنی ٹھیک ہے لینیر موشن کیا ہوتا ہے سرکلر موشن کیا ہوتا ہے رینڈا موشن روٹیٹری موشن موشنز جتنی بھی آنا سب کو زبردست طریقے سے اچھے سے سمجھ کے یاد کر لو ٹھیک ہے پیپر میں آپ کے آئیں گی ایک نئے ایک موشن آپ سے لازمی پوچھی جائے گی with اگزیمپل ٹھیک ہے اگزیمپل کہاں سے کرے آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا تو سائیڈ پہ جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کے سائیڈ میں لکھیل ڈیگرام بنی ہوتی ہے چھوٹ چھوٹی سی وہاں پہ آپ لوگ دیکھا کریں جیسے کہ اب یہ وائیبریٹری موشن ہے ٹھیک ہے وائیبریٹری موشن میں آپ سے پیپر میں یا ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ وائیبریٹری موشن آب دا پینڈولم آف کلوک ٹھیک ہے کہ پینڈولم آف کلوک کی کون سی موشن ہے روٹیٹری موشن ہے لینئر موشن ہے سرکلر موشن ہے یا وائیبریٹری موشن ہے تو اس طریقے سے آپ سے ایم سی کیوز بھی پوچھا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم نائیتھ کلاس فیزکس کے ایم سی کیوز بھی اسی ویڈیو میں کور کر جائیں گے تو بڑا زبردست ہوگا بس ایک چھوٹا سا کام کر لو ویڈیو کو لائک کر لو جس نے بھی تک ویڈیو لائک نہیں کی اور چینل سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا کر لو کر لو کر لو بہت فائد ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے لرنولچی چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ یقین مانیں پائنسو پرسنٹ آپ لوگ کی ایجوکیشنل لائک چینج ہو جائے گی پائنسو پرسنٹ کہہ رہا ہوں اور ہوگی بھی صحیح اس کے بعد نیکس ہمارے پاس موسٹ ایمپورٹن ڈوپک آتا سکیلر اینڈ ویکٹر کونٹیٹیز ٹھیک ہے کہ سکیلر کونٹیٹیز کیا ہیں اور ویکٹر کونٹیٹیز کیا ہیں اب جب بھی پیبر میں یہ سوال ہے نا آپ سے کہ سکیلر کونٹیٹیز اور ویکٹر کونٹیٹیز لکھیں یا آپ یاد کریں تو آپ کیا کیا کریں کہ ایک سائٹ پہ سکیلر کونٹیٹیز ایک سائٹ پہ ویکٹر کونٹیٹیز ڈیفینیشن لکھنی ہے سکیلر کونٹیٹی کی ویکٹر کونٹیٹی کی ڈیفینیشن لکھنی ہے اس کی اگزیمپل دینی ہے اس کی اگزیمپل دینی ہے کم سے کم آپ لوگ نے تین تین پونٹس لکھ دینی ہے اگر آپ تین تین پونٹس لکھ دو گے تو شکین مانو پورے نمبر ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے پہلے ہم شارٹ ہی سارہ بتاؤں گے ٹھیک ہے اس کے بعد لانگ پہ آؤں گا پہلے شارٹ بتاؤں گا اس کے بعد لانگ اور بیچ بیچ میں امسی کیوز میں شیئر کرتا جاؤں گا اور جو پاسٹ پیپرز ہیں وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں تقریبا میں کوشش کروں گا ڈسکس کرتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ کے مزی ہو جائیں یہ زبردست چانس ہے تمام سٹونٹس کے لئے ٹھیک ہے اور جو میرے اپنے ورسائب گروپس والے سٹونٹس دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ٹھیک ہے بچوں یہ کوششن لازمی کرنا جو جو بتا رہوں آپ کو ٹھیک ڈسٹنس کیا ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سپیڈ اینڈ ویلاسٹی آپ نے کر لینے یونیفارم سپیڈ کے ہوتی ویلاسٹی آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنے یونیفارم ویلاسٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ویلاسٹی کو کس چیز سے ریپرزنٹ کرتے ہیں یونیفارم ویلاسٹی کو کس چیز سے ریپرزنٹ کرتے ہیں ایکسلریشن کی یونٹ کیا ہے یونٹس تو آپ لوگوں نے پانچ منٹ لگا کے یا آدھا گھنٹہ لگا کے ایک پورا پیج ہو میں آگے بتاتا ہوں ایک پیج لینا ہے ٹھیک ہے بھی بتا دیتا ہوں ایک پیج لو ٹھیک ہے آ یا کل سے ہی یہ کام کرنا بہت فائدہ ہوگا پک کے نمبر ہو جائیں گے آپ کے ایک پیج لینا ٹھیک ہے پیج پہ کیا کرنا اس کی جتنے بھی بوکس میں یونٹس ہیں ٹھیک ہے جیسے ایکسلریشن ہے ویلاسٹی ہے ڈسپلیسمنٹ ہے ٹائم ہے ٹھیک ہے ان سب کیوں یونٹس ایک دفعہ لکھ لو ٹھیک ہے ایک پیج پہ لکھ کے ان کو یاد کر لو اپنا یہ والا کام پہلی سائٹ پہ کر دو یونٹس والی کھاتا کمپلیٹ کر دو ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا آپ لوگوں کے نمبریکلز جتنے بھی نمبریکلز ہیں وہاں پہ بہت فائدہ ہوگا کہ ویلاسٹی کی کیا یونٹس ایکسلریشت کی کیا ہے یہ ایم سیکیوز بھی آتا ہے آگے بھی اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہو جال آپ نے بھی ساتھ ساتھ چلنا ہے تو ہم شیئر بھی کرتے جائیں گے وہ چیزیں بھی ٹھیک ہے ایکسلریشن ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ پہرے بچوں آپ لوگوں نے موسٹ ایمپورٹنٹ لانگ قویشن فیلال یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے فرسٹ ایکویشن آف موشن سیکنڈ ایکویشن آف موشن سیکنڈ اور تھرڈ ایکویشن آف موشن بہت اچھے سے کرنا جتنے بھی اس روڑ سن رہے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ ایکویشن آف موشن پہ بڑے بڑے سے سٹار ڈال دو بڑے بڑے سے سٹار ڈال دو بڑے بڑے سے سٹار ڈال دو اور ساتھ ہی جب بھی ایکویشن او موشن پیپر میں آپ لوگوں سے پوچھی جائیں تو آپ نے ساتھ ہی دیکھیں ایک بنا ہوئے ہے سپیڈ ٹائم گراف بنا ہوئے سپیڈ ٹائم گراف کو آپ لوگوں نے لازمی ڈراؤ کرنا ہے سپیڈ ٹائم گراف لازمی ڈراؤ کیجئے گا اسے مت چھوڑیے گا وہی تو نمبر دینے والی کہان یہ ہے اس کے ساتھ ہی آپ لوگ دیکھیں یہ فرس ایکویشن او موشن ہے سیکنڈ او موشن ہے تھرڈ او موشن ہے اس میں یوسفل انفارمیشن اگلے پیچ پر یوسفل انفارمیشن آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ ون میٹر پر سیکنڈ اگر ون میٹر پر سیکنڈ کو کنورٹ کرنا ہو کلو میٹر پر آر میں تو کیسے کنورٹ یہ کنورشنز ایک دفعہ کر لینا پیارے بچو کیونکہ اپنا سلو بیس قوشنز بھی آ سکتے ہیں پیپر میں ٹھیک ہے ٹیکنیکل قوشنز بھی پیپر میں آ سکتے ہیں کیس بیس قوشنز بھی پیپر میں آ سکتے ہیں تو ایک دفعہ چھوٹا چھوٹا سے یہ کام لازمی کر لینا جو ٹاپر سٹوڈنٹ ہے جو اچھے بچے ہیں وہ لازمی یہ والا کام کر رہا اور میرے چینل کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں اللہ پاک انہیں ٹاپر بنائے آمین آمین تو لکھ دو یار اللہ کرے تم ہی وہ ٹاپر ہو جو دیکھ رہے یا دیکھ رہی ہیں ویڈیو لکھ رہے ہیں آپ ہی ٹاپر ہو تو ہم یہ ضرور لکھیں ٹھیک ہے کنورٹ کر دینا ہے کلومیٹر پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں کیسے اب یہی کنورجن آپ کو لازمی انہیں چاہیں میٹر پر سیکنڈ سے کلومیٹر پر آر میں کیسے جانا ہے اور کلومیٹر پر آر سے آپ نے میٹر پر سیکنڈ میں ریورس کیسے آنا ہے تو یہ چیز آپ کو آنے چاہیے اب یہی سوال آپ کا تین نمبر کے پوچھا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے لانگ میں یہ اٹھا کے دے دیں ٹھیک ہے تو آپ کی تیاری ہوگی تو آپ لوگوں کے پورے نمبر نہیں کرو گے تیاری تو ادھر پھر مو اٹھا کے بٹھے ہوگی کہ یار یہ تو آؤٹ آف سلیبس آگیا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز تو آپ کی بک میں یہ سائٹ بنی ہوئی ہے تو یہ کام کس کا بنتا ہے آپ کے بندگ یہ چیز کر لیں ٹھیک ہے چوائسز میں بتاؤں گا انشاءاللہ سب کو بتاؤں گا کیا چیز آپ لوگ نے چوائس پر چھوڑنی ہے کیا چیز نہیں چھوڑنی ہے لیکن جو کہہ رہا ہوں کر لو تو وہ آپ لوگ لازمیں کرو ٹھیک ہے اور جیسے اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چینل سبسکرائب کر لو تو کر لو نہیں تو بعد میں نقصان ہوگا یہی چیزیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ کر لیں فائدہ ہوگا نہیں کریں گے بعد میں پچھتاوہ ہوگا اس چیز کا مجھے پت ہے کہ جو جو چیزیں میں نے بتانی ہے ان چیزوں کا بہت فائدہ ہونے آپ لوگوں کو پھر آگیا جاتا ہے میٹر پر سیکنڈ سکیور کو کلو میٹر پر آر میں کیسے کنورٹ کرنا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسے آپ نے لازمی کر لینا ہے پیارے بچوں ٹھیک ہے اس کے بعد موشن آف ریلی فالنگ بوڈیز ٹھیک ہے کہ موشن آف ریلی فالنگ بوڈیز والا ٹاپک بھی آپ نے اچھے سکھ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد موشن آف ریلی فالنگ بوڈیز موونگ انڈر گریوٹی ٹھیک ہے پہلے والا کیا تھا وہ ایکسلریشن تھا اور اگر گریوٹی سے ریلیکٹی پوچھا جائے تو یہ سائیڈ پہ دیکھیں ایک یہ پیلا سا باکس یلو باکس بنا ہویا کارنر میں ٹھیک ہے اس کو لازمی کر لینا ٹھیک ہے انڈر گریوٹی سے ریلیٹڈ اگر تین نمبر کا یہ شورٹ کوشش پوچھا جاتا ہے تو یہ والا باکس آپ نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پیچھے وائٹ بیک گراؤنڈ ہے تو صحیح کلیر نظر نہ آ رہو لیکن اپنے مائنڈ میں جو بول رہو نا وائٹس کے ثروب انہیں سمجھنے کی کوشش لازمی کرو تو یہ ایکویشن آم موشن فار باڈی موونگ انڈر گریوٹی یہ والا آپ نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے پیارے بچو اور 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 نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں اس کی سرسائز وغیرہ لازمی کر لینا پھر آ جاتا ہے یونی نمبر تھری ٹھیک ہے ڈائنمکس ڈائنمکس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے انرشیہ کیا ہوتا ہے فورس کیا ہوتی ہے پینک لائن والی دیفینیشن جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے دیفینیشن تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیفینیشن کو آپ لوگ ہیوی طریقے سے یاد کرنا ٹھیک ہے اب یاد کیسے کرنا ہے یاد کرنے کے کیا طریقہ ہے کہ کیسے آپ نے یاد کریں اور لانگ ٹائم مائمری میں رہے اس پر ویڈیوز آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا میں سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد انرشیہ ہو گیا مومنٹم ہو گیا مومنٹم کا آپ لوگوں نے اس کی پراپر جو ڈیریویشن چھوڑی سی ڈیریویشن ہے اس کا فرمولہ پیز ایکوز ٹو ایم وی یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا فرمولہ اس کے بعد نیوٹن لاف موشن میں آپ نے نیوٹن سیکنڈ لاف موشن بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے کیا کرنا ہے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے کیا کرنا ہے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے مائنڈ کو کھولو جو باتیں بتا رہا ہوں ان کو تولو نیوٹن سیکنڈ آف موشن لازمی کرنا ہے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے پورا توڑ تک یہ والا سوال کرنا ہے نہیں چھوڑنا نہیں تو مسئلہ بن جائے گا اس کو لازمی کرنا نیوٹن سیکنڈ آف موشن جو جو پونٹس بتا رہا ہوں دماغ کو کھولو میری باتوں کو تولو جو جو بول رہا ہوں میسہ اینڈ ویٹ میں ڈیفرنس لازمی کرنا مائس اینڈ ویٹ میں ڈیفرنس لازمی کرنا ڈائنمکس والا جو چپٹر ہے اس میں مائس اینڈ ویٹ کا ایک question ایک topic اسے لازمی کرنا ایک سائیڈ پہ اگر پیپر میں یہ سوال پوچھا جائے ایک سائیڈ پہ مائس کے بارے میں لکھنا ایک سائیڈ پہ ویٹ کے بارے میں لکھنا مائس کیا ہوتا ہے ویٹ کیا ہوتا ہے definition example units یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں چھوڑنی نہیں ہیں نیوٹن ثرڈ لاف موشن اسے ایک دفعہ پاڑ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو main main بتا رہا ہوں کہ انہیں تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں چھوڑنا ان کو پھر tension and acceleration and strength ٹھیک ہے یہ دونوں ہی long key point آپ اسے most important topics ہیں ٹھیک ہے انہیں بھی آپ لوگ ایک دفعہ go through کا لینے اس کے بعد most important question آ جاتا ہے force and momentum relationship بتائیں ٹھیک ہے پیپر میں ایک سوال آ جاتا ہے what is the relationship between force and momentum force and momentum میں relationship کہ ارے بچوں لکھو explain کرو تو آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ ایک derivation بنی ہوئی ہے اس derivation کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے وہاں پہ neat and clean لکھنا کیسے ہے writing کا طریقہ learnology پہ آپ لوگوں کو سمجھایا جائے گا upcoming جو ویڈیوز ہوں گی ویڈیوز prepare ہو رہی ہیں بس یہ ہی چھوٹی سی آپ لوگوں سے request ہے subscribe لازمی کرو اور اپنے دوستوں بہن بھائیوں کو لازمی بتو اس چینل کا فائدہ ہی کریں یار کچھ نہ کچھ education کو ہی promote کریں دنیا میں بہت زیادہ بڑی چیزیں promotion ہو رہی ہیں promote ہو رہی ہیں تو کیوں نہ ہم education کو promote کریں ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا سفر ہے ایک بڑی سی منزل ہے ایک بڑی سی سوچ ہے آپ نے ساتھ دینا ہے ملک کے چلنا ہے learnology کو انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے education کو آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا اس کے بعد love conservation ہم نے پڑھ لینا ہے اس کو اچھے سے آپ نے سوڈنٹس کرنا ہے ٹھیک ہے next آجاتا ہے friction ٹھیک ہے کہ friction کیا ہوتی ہے method to reduce friction یہ بہت important topic ہے کہ method کون کون سے ہیں ٹھیک ہے friction کو reduce کرنے کے کون کون سے methods ہیں وہ آپ لوگ نے بتانے ہیں ٹھیک ہے what are the method to reduce friction friction کو reduce کرنے کے methods بتائیں اس کے بعد اس میں rolling friction آ جائے گی میں اپنا ہو جائے گی marking and scaling ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس method of reducing friction ٹھیک ہے یہ لازمی کر لیں اس کے بس انٹرگ بیٹل فورس کیا ہوتی اس کا فرمولہ اس کی derivation fc is equal to mv square over r یہ والی لازمی کر لیں ٹھیک ہے اسے مت چھوڑنا تمام students اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب numericals پہ میں آؤں گا بغامر unit number 4 پہ آجو تمام پیارے بچوں ٹھیک ہے اس میں turning effect of force ٹھیک ہے turning effect of force کی like parallel forces unlike parallel forces definition ہوگی resolution of forces کیا resolution of forces ٹھیک ہے resolution of forces وارا topic آپ نے لازمی یاد کرنا ہے اس میں جو figure 4.7 بنی ہوئی اس کو بھی سارڈ راک کرنا ٹھیک ہے پیپر میں اگر پوچھا جاتا ہے اس کو بھی لازمی سارڈ راک کیجئے ٹھیک ہے سم trigonometric ratios ٹھیک ہے یہ ایک mcqs کے پوائنٹ اس سے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے تو اسے بھی لازمی کر لینا اوپر sin theta is equal to کیا ہے perpendicular over hypertonio اس کے بعد cos theta آتا ہے پھر اس کے بعد sin ہوگیا cos ہوگیا tan theta ہوگیا ٹھیک ہے نا تو ان کو آپ نے لازمی ایک دفعہ پیڑ لیجئے گا اور یہ resolution of forces کو بھی اچھے سے prepare کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور چینل کو بھی subscribe کر لیجئے گا جس نے نہیں کیا بہت فائدہ ہوگا آگے torque or moment of a force ٹھیک ہے torque کیا ہوتا ہے اور moment کیا ہوتا ہے torque کے بارے میں آپ نے جانکاری رکھنی ہے ٹھیک ہے جو جو میں points بتا رہا ہوں اپنے mind میں ذہن نشین کرتے جو ان چیزوں کو ٹھیک ہے the turning effect of forces called torque or momentum ٹھیک ہے اس کے بعد principal of momentum ٹھیک ہے important ہے اتنا بھی نہیں لیکن ہے important ہے اس کے بعد couple کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے equilibrium ہاں condition of equilibrium condition of equilibrium آپ نے بہت اچھے سے جات کرنی ہے choice پہ بھی نہیں چھوڑنی نہیں چھوڑنی choice پہ condition of equilibrium equilibrium کی conditions کیا کیا ہیں وہ آپ نے بتانی ہے ٹھیک ہے first condition کیا ہے second condition کیا ہے ان کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے کرنا ہے اب یہ ایک question آتا ہے تھوڑا سا technical question آتا ہے ایک ہے condition of equilibrium جو کہ بچے mix کر دیتی ہیں condition of equilibrium اور state of equilibrium کیا condition of equilibrium اور state of equilibrium ان دونوں میں differences ہیں ٹھیک ہے نا بہت بچے کیا کرتے ہیں جب پیپر میں ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ state of equilibrium لکھیں تو وہ جناب کیا کرتے ہیں کہ condition مند دیتے ہیں وہاں پہ تو کیا ہوتا ہے اس وعالوں کا غلط ہو جاتا ہے تو condition کی جگہ پہ condition لکھنی ہے کیا لکھنی ہے condition لکھنی ہے کیا لکھنی ہے condition لکھنی ہے اور state کی جگہ پہ کیا لکھنی ہے states لکھنی ہے کیا لکھنی ہے کیا states لکھنی ہے ٹھیک ہے نا سمجھے لے گا یہ نا بات کی سمجھے نا اس بات کو یہ آپ کیا ہو گئی اس کے بعد جناب ہمارے پاس آ جاتا ہے یونی نمبر فائف گریوٹیشن یونی نمبر فائف گریوٹیشن ٹھیک ہے لاف گریوٹیشن آپ لوگوں نے بہت اچھے سے کرنا ہے ٹھیک ہے میسا فرط آپ لوگوں نے بہت اچھے سے پریپیئر یہ تقریبا لانگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا موشن آف ایفیشل سیٹلائٹ پیارے بچوں لازمی کر لینے آپ نے بس اس کے باقی کیا کیا کوئیشنز ہوں گے وہ میں پھر ایک اور ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے ایک دو ویڈیوز میری آئیں گی جو صرف فیزکس پہ ہی ڈپینڈ کریں گی جس میں نمیریکلز بھی ڈسکس کریں گے سب کوئی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آگے سنتے جائیں یونی نمبر سکس آ جاتا ہے ورک اینڈ انرجی ہمارے پاس کونسا آ جاتا ہے ورک اینڈ انرجی یونی نمبر سکس ہمارے پاس آ گیا ورک اینڈ انرجی اس میں یونٹ آف ورک ورک کی یونٹ کیا ہے یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے یاد کرنی ہے انرجی کی یونٹ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے یاد کرنی ہے ان کی دیفینیشنز بہت اچھے سے کرنی ہے اس کے بعد کانیٹک انرجی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کانیٹک انرجی وہاں ٹھیک ہے اس میں ڈیریویشن کے ای ایز ایکوز ٹو ون اور ٹو این وی سکیار پروف پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں پروف دیکھے کے ایز ایکوز ٹو ون اوہ ٹو ایم وی سکیار بھئی پروف کرو تو آپ لوگ نے یہ پروف کر کے دکھانی ہوگی ٹھیک ہے بچوں سمجھ رہے ہو نا بات کو پوٹینشل انرڈی والا ٹاپک ٹھیک ہے ان دونوں میں ریلیشنشپ آپ کو آنا چاہیے نیکسٹ ہے ہمارے پاس فارمز آف انرڈی ٹھیک ہے انرڈی کی فارمز آپ لوگوں نے بتانی ہے کیا بتانی ہے انرڈی کی فارمز آپ لوگ نے بتانی ہے کہ کون کون سی فارمز ہیں ٹھیک ہے میکنیکل انرڈی ہے ہیٹ انرڈی ہے الیکٹریکل انرڈی ہے یہ جتنی بھی ہیں ساری ٹھیک ہے نا ساؤنڈ انرڈی لائٹ انرڈی کیمیکل انرڈی نیوکل انرڈی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے بہت اچھے سے کرنی ہیں ٹھیک ہے نا میجر سورسز آف انرڈی فوسل فیول ہو گئے نیوکلر فیولز ہو گئے انرڈی سورسز ہو گئے ٹھیک ہے انرڈی فارمز سن ہو گئی سولر سیلز ہو گئے یہ میس انرڈی ایکویشن ہو گئی اس چپٹر انرڈی والا چپٹر بہت امپورٹن چپٹر اور جہاں سے افیشنسی سے آگے تو اور زیادہ اس کی امپورٹنس شروع ہو جاتی ہے اس میں پاور آ جاتی ہے ٹھیک ہے پاور کے جتنے بھی کویشنز ہیں پاور والے کویشنز آپ لوگوں نے بہت اچھے سے کرنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دو چپٹر ہو رہے گئے ٹھیک ہے نا پروپرٹیز آف دو تین چپٹر ہمارے پاس پینڈنگ ہو گئے ٹھیک ہے تین کون کون سے پروپرٹیز آف میٹر تھرمل پروپرٹیز آف میٹر ٹرانسفر آف ہیٹ اور پہلا والا چپٹر ٹھیک ہے یہ چار چپٹر میں انشاءاللہ اس کا پارٹ بی دوسری ایک اور ویڈیو بناوں گا فیزکس کی ہی نائنث کلاس والے سپرونس کی فیزکس کی ہی ویڈیو اونکہ میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی ویڈیو بنے پھر ٹائم لگتا ہے اپلوڈنگ وغیرہ میں ٹھیک ہے نا تو اس کا پارٹ بھی آئے گا جس میں ہم پہلا چپٹر ڈسکس کریں گے اور جو اینڈ والے تین چپٹرز رہ گئے ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ ان میں سے آپ کو کیا کہنا ہے تو اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں لارنالوجی چینل کو آپ لوگوں کو ہلپ کرے گا پھر ایک ویڈیو آئے گی ساتھ ہی جس میں میں آپ لوگوں کو پیپر سکیم کے مطابق نیمریکلز بتاؤں گے کہ کون سے نیمریکلز آپ لوگوں نے کرنے ٹھیک ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اسی چینل پر پروائیڈ کیا جائے گا بس چینل کو سبسکرائب ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اسے کریے گا اس کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے گا کوئی ٹیچرز دیکھ رہا ہے یا کوئی پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو اپنے کزنوں کو اپنے پھپو کے بیٹے کو یا بیٹی کو خالہ کے بیٹے کو یا بیٹی کو ویڈیو کا لنک کاپی کر کے شیئر کر دو کوئی تو نائیت کلاس میں پڑھتا ہوگا نا کسی نہ کسی کا تو بھلا ہو جائے گا ٹھیک ہے چاہے فیصلہ آباد میں رہتا ہے چاہے عیسیخیل میں رہتا ہے چاہے لاہور میں رہتا ہے چاہے بنو میں رہتا ہے چاہے جہاں بھی رہتے ہیں آپ کے کزن وغیرہ جو ہوگی ہیں تو شیئر کرنا ٹھیک ہے فیس بک گروپس میں جا کے شیئر کرنا کہ بھئی نائیت کلاس کی فیزکس کے پیپر آگئے ہیں نائیت کلاس فیزکس کی امپورٹنٹ کوئشنز آگئے ہیں پڑھائی کرو پڑھائی کرو پڑھائی کرو انسلا نیکس میں ویڈیو میں ملتے ہیں کچھ ہو اور نیو ٹاپکس کے ساتھ تینکیو سو مچ اللہ حافظ